السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آپ تمام کا ہمارے چینل میں پرخلوص خیر مقدم ہیں ناظرین آج کل آپ کے اور ہماری پسندیدہ غزاؤں میں بے شمار چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان بے شمار چیزوں میں ایک چیز ہے چکن جس کو مرغ کہا جاتا ہے آج کل مرغے کی اس قدر بھرمار ہے کہ تیوہار لے لیجیے ریسٹورنٹ لے لیجیے شادی بیعہ لے لیجیے یہاں تک کہ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا پروگرام بھی ہو تو ہر جگہ مرغ ہی مرغ نظر آتا ہے اور اس مرغ کی اس قدر ڈشیں تیار ہونے لگی ہے اور ہر ڈش کا الگ الگ ذائقہ ہے تو اب یہ مرغ ہر پروگرام میں تلا بھی جاتا ہے بھنا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے لیکن جس مرغ کا ہم استعمال کرتے ہیں کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی غور کیا ہے کبھی اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کی نمود اور نمائش کیسے ہوتی ہے اس کو کیسے پالا اور پوسا جاتا ہے اس کو کیسے غزہ سے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک ریسرچ کرنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بوائلر مرغی کا گوشت خنزیر نمائی ہے یہ کہا ہے کہ بوائلر مرغی اور خنزیر کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے مزید یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بوائلر مرغی جس ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کی گئی ہے جس ٹیکنالوجی سے اس کو تیار کیا گیا ہے اس کے اندر خنزیر کے موڈل کو فالو کیا گیا ہے اب یہ معلوم نہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے نے جو پابندی لگانے کی کوشش کی ہے یہ مرغے کو انسان سے بچانے کی کوشش کی ہے یا پھر انسان کو غلط غزہ سے بچانے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں ہم تمام کو عرباب مدارس اور علماء دین سے رابطے کی ضرورت ہے جب اس کے بارے میں یہ ریسرچ آئی اور اس بارے میں کچھ لوگوں نے تحریر بھی وائرل کی تو پھر وہ تحریر وائرل ہوتے ہوتے کسی نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتہ تک بھی بھیجی اور وہ پوری کی پوری تحریر برائے تحقیق دارالافتہ میں جب پیش کی گئی تو دارالعلوم دیوبند نے اور دیگر مدارس نے اس کے اوپر جواب بھی دیا ہے آپ تمام ناظرین اور سامین سے گزارش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پاس جو سوال نامہ گیا ہے اور پھر دارالعلوم نے اس کے اوپر جو فتوہ اور جواب دیا ہے اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں سوال یہ ہے عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم عمارت بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے وہاں سے ایک قدیم قلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفت الاغانی تھا مصنف کا نام عبداللہ ابن طاہر البغدادی رزوی تھا کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے ایک کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشین گوئیوں پر مبنی ہے اس میں ایک باب خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی لیکن ایک طویل عرصے تک یہ ملک افرہ تفری اور بیچانی کا شکار رہے گا اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی وہ بہت ہولناک ہے حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نمہ خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے دوہزار گیرہ میں یونیورسٹی آف مشنگن کے پروفیسر اسٹورٹ جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا کہ برائیلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں برائیلر چکن جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا اس میں خنزیر کے موڈل کو ہی فولو کیا گیا تھا اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا اسپتال میں ڈال دیا گیا نومبر دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر اسٹورٹ جونز کا اسی اسپتال میں پر اسرار حالات میں انتقال ہو گیا اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلینڈ ڈالر برائیلر چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے عرب پتی کیا وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی ناظرین یہ ایک سوال تھا دارالافتہ میں اس تحریر کو پیش کرنے والے لکھتے ہیں کہ میرے عزیز دوست مولوی راشد آزمی ابن مولانا افزار الحق جوہر القاسمی نے یہ مجھے بھیجا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں اور بتائیں کہ برائیلر چکن کے بارے میں جس تحقیق کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک مسلمان کیا روح اختیار کرے ناظرین دارالام دیوبند کا جواب بھی سمات فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی میسیج کو نہ تو مکمل طور پر جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر یقین کر کے اسے کسی حکم شریع کا مدار بنایا جا سکتا ہے البتہ خاصے اشیاء میں ماہر دیندار دو مسلمان ڈاکٹروں سے اگر برائیلر چکن کا تجزیہ کرا لیا جائے اور وہ پوری امانداری کے ساتھ تحلیل و تجزیہ کر کے اس تحقیق کی تصدیق کر دیں تو احتیاطن اور ازروع تقوی لوگوں کو نہ کھانے کی ترغیب دی جا سکتی ہے لیکن برائیلر چکن کے ناجائز ہونے کا فتوہ پھر بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ از قبیل مرغ ہے اور مرغی ہی کا سہارا اس کو پیدا کرنے میں لیا گیا ہے لہذا اس پر مرغ مرغی ہی کا حکم لگے گا اگرچہ پیدا کرنے کے طریق عمل میں غیر شریع چیزوں کا بھی استعمال کیا گیا ہو جی ہاں ناظرین دارالعلم دیوبند نے اس کے اوپر ناجائز کا تو فتوہ نہیں لگیا ہے البتہ جس طریقے سے دارالعلم دیوبند نے جو بات کہی ہے کہ ماہرین دو ماہرین ڈاکٹر اگر اس کے اوپر اپنی ریسرچ کو کرتے ہیں اور امانداری کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ حل نکالا جا سکتا ہے